امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ہیں آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کالیسٹرول اس ویڈیو کے ہمارے تین حصے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ کالیسٹرول کیا ہے اور اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کالیسٹرول کی وہ کیا کیا وجہ ہیں جن کی وجہ سے کالیسٹرول انکریز ہوتا ہے پھر ہم ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون کون سے طریقے یا کون کون سے لائف سٹائل چینجنگ آپ اختیار کر کے کالیسٹرول کو مناسب مقدار میں رکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے تیسرے حصے میں سب سے آخر میں ہم آپ کو کچھ ہوم ریمیڈیز بھی دیں گے جس کو استعمال کر کے آپ کالیسٹرول لیول کو کم کر سکتے ہیں یا مناسب مقدار میں رکھ سکتے ہیں اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میری اس ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیجئے سرفراز ہے اور میں ریجسٹرڈ نرسنگ پریکٹیشن ہوں ہمیشہ کی طرح آپ کی ساتھ ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہے اب ہم آتے ہیں اپنی ویڈیو کے ٹاپک کی طرف کالیسٹرول ایک چکنا سبسٹینس ہوتا ہے ایک ویکسی سبسٹینس جو ہمارے جسم کے لئے بہت ضروری ہے یہ ہمارے جسم میں بہت سارے ہرمونز کی پروڈکشن کے لئے بہت ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ وائٹیمن خصوصاً وائٹیمن ڈی تھری اور جگر کے نظام کے لئے بہت ضروری ہے ہمارے جسم کے ایک وائٹل آرگن یعنی دماغ دماغ ہمارے جسم کا پچیس ویسط کالیسٹرول استعمال کرتا ہے اور دماغ کے لئے ہمارے کالیسٹرول بہت ضروری ہے ہے ہمارے جسم کا پچیس فیصد کالیسٹرول ہمارے دماغ کے استعمال میں ہوتا ہے دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ایج ڈی ایل یعنی ہائی ڈینسٹی کالیسٹرول اور گوڈ کالیسٹرول بھی جس کو کہتے ہیں دوسرا ہوتا ہے ایل ڈی ایل یعنی لو ڈینسٹی کالیسٹرول جس کو بیڈ کالیسٹرول بھی کہا جاتا ہے ہائی ڈینسٹی کالیسٹرول یعنی ایج ڈی ایل آپ کے جسم کی کم سے کم مقدار ہونا بہت ضروری ہے اور یہ اس کا جسم میں زیادہ مقدار میں ہونا جسم کے لیے اور خصوصاً دل کے لیے بہت فائدہ بند ہے اور ساتھ ہی ساتھ لاوڈ ڈینسٹی کوسل کولیسٹرول جس کو ہم الڈیل بھی کہتے ہیں الڈیل کی ایک زیادہ سے زیادہ مقدار چالیس میلی گرام ہونی چاہیے اور یہ جسم میں جتنا کم ہوگا اتنا ہی دل کے لیے مفید ہوگا اور جسم میں ایک خاص مقدار سے زیادہ ہونا خصوصاً خون کی نالیوں میں جمتا ہے جس سے خون کی نالیوں تنگ ہو جاتی ہیں اور یہ دل کو نقصان پہنچاتی ہیں اپنی ویڈیو کی دوسری طرف حضرت انسان کو اللہ تعالی نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے جس میں ایک سب سے بڑی نعمت سادہ زندگی ہے ایک آرگینک زندگی آپ کے جسم کے لیے بہت ضروری ہے حضرت انسان سادہ زندگی گزارتا آیا ہے لیکن پچھلے ایک صدی سے سٹائل فیشن یا سہل پسندی کے نام پہ ہم نے بہت ساری ایسی چیزوں کو اختیار کر لیا ہے جس نے ہماری جسمانی ضرورتوں کو بہت حد تک تبدیل کر دیا ہے ایک تو ایک جانب ہماری زندگی تو بہت آسان ہوئی اور ہمارے لیے کچھ چیزیں کرنا بہت ممکن ہو گیا لیکن ساتھی ساتھ ہمارے جسم کے لیے کچھ چیزیں جو بہت ضروری تھیں ان سے ہم محروم ہو گئے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے مٹی کے برتنوں کا استعمال حضرت انسان صدیوں تک مٹی کے برتنوں کا استعمال کرتا آیا ہے پچھلے تقریباً ایک صدی سے ہم خصوصاً سٹیل کے سلور کے برتنوں کا استعمال کرتے آئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پریشر کو کر کا استعمال کھانے پکانے میں آج کل ایک معمول بن گیا ہے یہ کسی بھی قسم کا کھانا بنانے کے لیے ایک مخصوص وقت کی ضرورت ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ کھانے کے اس انگریجنٹ کو ایک مخصوص ہر زردہ حرارت کو ایک مخصوص وقت تک دینا بہت ضروری ہے تاکہ کھانے کے تمام اجزاء آپس میں اچھی طریقے سے حل ہو جائے اور کھانا کھانے کے قابل ہو جائے سلور سٹیل کے برتنوں میں کھانا عموماً جلدی پک جاتا ہے جس سے اس کے انگریجنٹ تباہ ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہماری جسم کو فائدہ دینے کے پوزیشن میں نہیں رہتے سلور سٹیل پریشر ککر میں بھاپ اور پریشر پیدا ہوتا ہے جو کھانے کو گلا دیتے ہیں کھانے کے تمام انگریجنٹس ڈسٹرائی ہو جاتے ہیں جو ہماری جسم کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں ساتھی ساتھ یہ نظام انہزام کے لیے بھی ایک مخصوص سبسٹینس پیدا کرتا ہے جو میدے کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے مٹی کے برطن میں کھانا عموماً اسی طریقے سے پکتا ہے جس سے اس کی انگریجنٹس ڈسٹرائی نہیں ہوتے اور ہمارے جسم میں مناسب مقدار میں ان کی ضرورت ہوتی ہے پہ ہے کوکنگ آئل ہم صدیوں سے سرسوں کے تیل کا استعمال کرتے آئے ہیں لیکن پچھلے تقریباً ایک صدی سے حضرت انسان نے سہل پسندی اور آسانی کے نام پہ ڈیفرنٹ قسم کے ریفائنڈ کوکنگ آئل استعمال کرنے شروع کر دیا ہے جس میں خصوصاً سویبین کانولا کا آئل اور برینڈڈ آئل شامل ہیں کھانے کے لیے ہمیشہ سرسوں کا تیل استعمال کیجئے سرسوں کا تیل نہیں جمتا اور یہ کھانے میں ایک مخصوص ذائقہ بھی پیدا کرتا ہے تیسرے نمبر پہ جو ہمارے روز مرد زندگی میں استعمال ہنے والی چیز ہے وہ ہے چینی چینی ایک کیمیکل سبسٹینس ہے جس کو رفعام میں سفید زہر بھی کہتے ہیں اور کرسٹلائز پوائزن بھی کہا جاتا ہے ٹرول لیول کو بہترین رکھنے کے لیے ہمیں چینی کا استعمال ترک کرنا ہوگا چینی کی جگہ گھڑ کا استعمال کیجئے گھڑ ایک اورگینک سبسٹینس ہے اور صدیوں سے اس کا استعمال ہوتا رہا ہے چینی آپ کے لب لبے کو اور جگر کو بہت متاثر کرتی ہے یہ جسم میں بہت ساری کیمیکل تبدیلیوں کا بائز بنتا ہے جو موٹاپے کا بھی بائز بنتا ہے چینی ہمارے گردوں کو بھی متاثر کرتی ہے ساتھی ساتھ انسلین کی بڑھوتری کو بھی متاثر کرتی ہے آج کل ہونے والی دل کی بیماریوں اور خصوصاً ڈائیبیٹس کا ایک بہت برا ریزن چینی کا استعمال ہے چوتھے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے سالٹ نمک ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے یہ ہمارے جسم کے اور خون کی روانی کے لیے خصوصاً پٹھوں کے ورکنگ کے لیے بہت ضروری چیز ہے یہ ہمارے جسم کی اوسمیلیلٹی ایک پریشر کو برقرار رکھتا ہے اور ساتھی ساتھ دل کے پریشر کو بھی برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے ہمیشہ پتھر والا نمک یا پنک سالٹ استعمال کرنا چاہیے حمومن آج کل مارکیٹ میں آئیوڈائسٹ سالٹ کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے جو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے آئیوڈائسٹ سالٹ یا برینڈڈ سالٹ سمندری نمک کی پیداوار ہوتے ہیں سمندری نمک جسم کے لیے نقصاد لے ہیں برینڈڈ نمک کی جگہ پتھر کا نمک استعمال کریں یا پنک سالٹ جس کو حمومن ہمالین نمک بھی کہا جاتا ہے وہ جسم کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے پانچوے نمبر پہ جو چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں بہت اچھی طریقے سے سوچنی کی ضرورت ہے وہ ہے آٹا روٹی ہمارے کھانوں کا ایک اہم جزو ہے ہمیشہ ہول گرین ویٹ استعمال کیا جانا چاہیے یعنی وہ آٹا جس میں سوجی اور میدہ شامل ہو عمومن مارکیٹ میں ملنے والا آٹا جس کو ہم ریفائن فلور کہتے ہیں اس میں سے سوجی یا میدہ نکال لیا جاتا ہے یہ ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے اور آٹے میں سے بہت ساری ایسی قیمتی انگریجنٹس ہوتے ہیں جو سوجی اور میدے کے ذریعے آٹے میں سے نکال لیا جاتے ہیں ایک ہیلپ ٹپ اگر میں آپ کو دوں ہمیشہ پتھر کی چکی کا استعمال کیا ہوا آٹا استعمال کریں پتھر کی چکی صدیوں سے استعمال ہوتی ہوئی آئی ہے اور پتی کے چکی کا پسا ہوا آٹا بہت مفید ثابت ہوتا ہے نمبر پہ جو ہمیں اپنے لائف سٹائل میں چینجنگ لانے کی ضرورت ہے وہ ہے پانی کے لیے مٹی کے برطنوں کا استعمال حضرت انسان نے صدیوں تک مٹی کے برطنوں سے پانی کے استعمال کیا ہے خصوصا جس کو ہم عرف عام میں ہمارے گھڑا بھی کہتے ہیں مٹی کا برطن پانی کی تمام کسافت کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور پانی کے ایک مخصوص ٹمپریچر برقرار رکھتا ہے جو کہ ہمارے جسم میں اور خصوصا ہمارے نظام ان نظام کے لیے بہت ضروری ہے اپنی ویڈیو کے تیسرے حصے کی طرف جس میں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو کچھ ہوم ریمیڈیز بتاؤں گا جس کے استعمال سے آپ اپنے کولیسٹرول لیول کو کنٹرول کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے کلونجی اور میتھی دانہ کلونجی اور میتھی دانے کی ایک برابر مقدار مثلاً سو سو گرام لے لے اور چار گلاس پانی میں تین چمچ میتھی دانے اور کلونجی مکس کر کے ڈال لے اور اس کو اس حد تک اُبالے کہ تین گلاس پانی رہ جائے دن میں تین دفعہ اس پانی کو اپنے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کا کولیسٹرول لیول ایک مخصوص سرٹن لیول تک برقرار رہے گا دوسری ہوم ریمیڈی ہے وہ ہے ایک مخصوص قسم کی چٹنی اس میں آپ کو چار انگریڈینٹس آئیے ہوں گے ادرک لحسن پودینہ اور اناردانہ ادرک لحسن اور پودینہ یہ ہمارے جسم کی لئے بہت افائدیت کے حامل ہیں پودینہ لحسن اور اناردانہ ایک برابر مقدار میں لیں اور اس کی چٹنی بنا لیں اور سبس مرچ کے ساتھ حضب زائے کا نمک کا استعمال اس کے ساتھ کیجئے اور اپنے کھانے کا لازمی جذب بنائیے ہوم ریمیڈیز کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ کا کولیسٹرول لیول برقرار رہے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اسلام علیکم